وہ یہ ہے کہ جب امریکہ نے اسلحہ چھوڑا تو وہ سارا لگا تھا ہاتھ افغان فورسز کے جن کے خلاف تالبان برسر پیکار تھے جب تالبان کی حکومت بن گئی تو اس میں سے کافی سارے ان فورسز کے لوگ تو تالبان کے ساتھ مل گئے انہی حکومت کا حصہ بن گئے اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ٹی ٹی پی کا حصہ بن گئی اور وہ سارا امریکی اسلحہ جو ان کے قبضے میں تھا وہ ٹی ٹی پی کرتے چل گئے میں مندر سرما سواگت کرتا ہوں پاک میڈیا کے ایک اور لیٹس ڈیویٹ میں جس میں کیسے ڈسکسن کیا جا رہا ہے کہ جب امریکہ سے امریکہ افغانستان سے نکل رہا تھا تو اس سے میں بہت سی بہت ماترہ میں جو ہتیار چھوڑ کے گیا تھا وہ اب کیسے پاکستان پاکستان کو پریشان کر رہے ہیں کیونکہ کئی نے کہیں دیکھا جائے تو یہ سارے کے سارے ہتیار ٹی ٹی پی کے ہاتھ لگے جو ایک آتنگوادی سنگتھن ہے اور اس ٹی ٹی پی نے کہیں نہ کہیں پورے پاکستان کو دہلا کے چھوڑ دیا ہے اور آگے آنے والے سمیں میں بھی کہیں نہ کہیں پاکستان کو ہر سمیں پریشان کرتا رہتا ہے تو کیسے آج پاکستانی میڈیا ڈسکسن کر رہا ہے اور سیدھا سیدھا بول رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں امریکہ کی یہ ساجی سے ہے کہ پاکستان میں جو سی پیک کا پروجیکٹ سل رہا ہے اس کو کیسے تباہ کیا جائے اور اس کی تباہی کے لیے یہ اتیار چھوڑے گئے ہیں اور ٹی ٹی پی جیسے آتنگوادی سنگتھن کے ہاتھ یہ اتیار لگ گئے ہیں تو کہیں نہ کہیں آج پاکستانی میڈیا پورے صدمے میں ہے اور ساتھ میں ڈسکسن کر رہی ہے کہ آنے والے سمیں میں ٹی ٹی پی ہمارے اوپر کیا کیا ایکشن اور لے گی کیونکہ یہ آتنگوادی سنگتھن ہے تو دوستو اسی پرکار کی چرچہ اس ڈیبیٹ میں کی گئے تو پہلے دوستو دیکھیں ڈیبیٹ اور اسے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کروں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب جرور کریں دوستو چلتے ہیں ڈیبیٹ میں بات کرنی ہے جی افغانستان کے حوالے سے اور افغانستان سے امریکہ کے انخلا اور اس کے بعد جو امریکہ کی باقیات وہاں پر رہ گئیں جن میں ایک اصلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے اوپر اکثر بات جو ہے وہ ہوتی بھی رہتی ہے ہوا کچھ یوں کہ پاکستانی صحافی نے سوال پوچھا جو قومی سلامتی کے ترجمان ہے امریکہ کے جان کربی ان سے کہ کیا انخلا کے وقت افغانستان میں امریکہ نے اپنا سات ارب ڈالر کا اصلہ چھوڑا جو تحریک طالبان پاکستان دائش اور القاعدہ کے جنگ جوں کے ہاتھ لگا ہے جس پر جان کربی ساکھ کو وہ وضاحت دینی پڑی انہوں نے کہا افغانستان میں جنگی سازو سوان امریکہ نے نہیں چھوڑا ہے وہ جو تھوڑا بہت چھوڑا تھا وہ افغان فورسز کے لیے تھا بخائی صاحب یہ وضاحت آپ کو لگ رہا ہے کہ جان کربی صاحب نے جو دی ہے وہ کافی ہے کیونکہ اس وقت خطے کے اندر جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس میں ایک بہت بڑا ذمہ دار جو ہے وہ امریکہ کو یا امریکہ کے چھوڑے ہوئے اصلے کو قرار دیا جاتا ہے مطلب یہ کہہ کر جان چھوڑانے لیے کافی ہے کہ افغان فورسز کو دیا تھا اس کے بعد وہ کس کے ہاتھ لگا کیا ہوا اسے کوئی لینا دینا نہیں آپ کے ہیں کوئی رسپونسیبیلٹی آپ کی نہیں بنتی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایٹ دا آوٹسیٹ یہ کہوں گا کہ جان کربی صاحب انتہائی دھٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں اور دانستہ طور پر جھوٹ بول رہے ہیں یہ بات جو ہے جو میں اب کرنے چلا ہوں کہ خود مجھے بھی بڑی دیر کے بعد سمجھ آئی اور وہ بھلا ہو ہمارے جو ڈریکٹر پروگرام ہے انہوں نے یہ بات ہمیں بالاخر سمجھا کے چھوڑی ہے وہ یہ ہے کہ جب امریکہ نے اسلا چھوڑا تو وہ سارا لگا تھا ہاتھ افغان فورسز کے جن کے خلاف طالبان برسر پیکار سے جب طالبان کی حکومت بن گئی تو اس میں سے کافی سارے ان فورسز کے لوگ تو طالبان کے ساتھ مل گئے انہی حکومت کا حصہ بن گئے اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ٹی ٹی پی کا حصہ بن گئی اور وہ سارا امریکی اسلا جو ان کے قبضے میں تھا وہ ٹی ٹی پی کرتے چل گئے اب کس ڈیٹائی سے یہ کہہ سکتا ہے کہ جی وہ ہمارا اسلا نہیں ہے چھوڑا ہوا ایک بات تو یہ کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور دنستہ طور پر جھوٹ بول رہے ہیں اپنا عیب چھپانے کے لیے اب اگلی بات یہ ہے کہ پھر کنفیوز کیا جاتا ہے کہ غالباً پاکستان کے خلاف جو ایکشن کر رہے ہیں یہ طالبان حکومت کر رہی ہیں ایسا نہیں ہے وہاں اب دو فیکٹر ہیں جو بورڈر کے دونوں طرف شرارت کر رہے ہیں ایک تو ٹی ٹی پی ہے اور دوسری اس کا ایک آف شوٹ ہے دائش دائش کو اور ٹی ٹی پی کو امریکہ اسلا بھی دے رہا ہے اور سرمایہ بھی دے رہا ہے اس کے بارے میں مجھے پہلے کچھ ڈاؤٹس تھے لیکن جس کا میں نے بھی آپ کو حوالہ دیا اس کے بعد مجھے کوئی شکوک نہیں ہے کہ اصل میں امریکہ پاکستان میں امن نہیں چاہتا امن کیوں نہیں چاہتا کیا اپڈیکٹیو ہے اس کے اس لیے کہ وہ اس خطے میں ہونے والا جو سی پیک ہے اس کو تباہ کرنے کا پرتلا ہوا ہے لہٰذا آپ نے دیکھا کہ ایک تسلسل کے ساتھ پاکستان کے اندر دہشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں صحیح اگر افغان حکومت جو ہے وہ ایکشن انیشیٹ کرتی ہے طالبان کے اور دائش کے خلاف تو وہ پہاڑ کروز کر کے پاکستانی علاقے میں آ جاتے ہیں جب ہم ادھر سے ایکشن کرتے ہیں تو وہ بارٹو کے دوسری طرف سے لے جاتے ہیں آپ دیکھئے آج کل یعنی پچھلے کافی ہفتوں سے پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے لیکن چونکہ پاکستان کی مسئلہ افواج اب تلی ہوئی ہیں کہ یہ نانسنس مزید برداشت نہیں ہوگی لہذا ان کے خلاف ٹارگیٹڈ جو واقع ہوئے اس کے اندر اکیس کے قریب جہنم محصل کیے ہیں ہمارے بھی چار افراد نے شہادت پائی لیکن اوبجیکٹیمی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب ان کو اپنی خیر منانی چاہیے کیونکہ پاکستان کی جو آرمی ہے پاکستان کی مسئلہ افواج ہیں انہوں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ناسور ہم نے وانت ان وانت فر آل یعنی یہاں سے ختم کرنا ہے اور بالکل اگر ہم نے سی پا کے اوپر کام مطلب اسی زور و شور سے ہو بھی رہا ہے اور آگے کرنا بھی ہے اور اس کو پائے تک مل تک پہنچانے تو اس کے لیے تو انہا گزیر ہے دیکھیں یہ ہم زیادہ دیر اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہمیں اپنے بورڈرز جو ہیں ان کو سٹنسن کرنا ہے مولانا فضل رمان صاحب جو ہے نا جی ان کی جو افغانستان کے حوالے سے بہت باریکی کے ساتھ صورتحال کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور میں میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی وہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ کمٹمنٹ کے ساتھ بولتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو دائش اور طالبان کے لوگ ہیں انہوں نے آپس میں گھٹچوڑ کیا ہے مل کے امریکہ کی انسٹیگیشن پر یہ پاکستان کو بلیڈ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں نے آپ کو ابجیکٹو بتا دیا ان کا کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ ہم کہتے ہیں نا اکثر کہ پاکستان کا امن جو افغانستان کے امن سے جڑا ہے یہ بات ٹھیک ہے لیکن افغانستان کی موجودہ طالبان حکومت اور پاکستان گورنمنٹ یہ بیچ میں سے تیسرا فیکٹر ہے جو دونوں کا خرابی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دائش جیسے میں نے کہا جو ٹی 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 ہے ٹی 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 کھا ہے یہ ہو گیا ہے کہ یہ ان کے پیچھے کون ہے کونسی کورتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ ہماری پولٹیکل الیٹ اس کو بھی ایک پیج کے اوپر آ جانا چاہیے اور امریکہ کی یہ ساری جو گھناؤنی سادشیں ہیں اس کو ایکسپوز بھی کرنا چاہیے اور ان کے خلاف ایسا ایفیکٹیو ایکشل لینا چاہیے تاکہ پاکستان کی سرزمین اس کو وہ اپنی ناجائز اور جو گھناؤنی کاروائیاں ہیں لیکن افغانی صاحب دیکھیں افسوس کی بات تو یہ ہے نا کہ ان کی لاپروہی کی وجہ سے اور اب جس کو ایک وہ چیز جس کو وہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں ذمہ داری لینے تو بہت دور کی بات ان نے کہا ہم نے کوئی نہیں چھوڑا بڑا وہ اصلہ افغان فورسز کے لیے تھا تو مطلب اس کی ذمہ داری تک وہ لینے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے اور اس کے لیے پھر خمیازہ اگین ہمیں بھگتنا پڑ ہے دیکھیں انفرچنلی بات یہ ہے کہ ہماری حکومتیں جو ہیں ان میں یا تو اتنے گٹس نہیں ہیں یا وہ اتنی مجبور ہیں امریکنز کے ہاتھوں کہ ان کے اوپر کھل کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں چاہے حکومت ہو پی ٹی آئی کی چاہے حکومت ہو پی ڈی ایم کی کسی نے واشگاف الفاظ میں امریکہ کو شٹ اپ کال نہیں دی ہے اور یہ نہیں کہا ہے کہ آپ یہاں پر اپنی حرکتوں سے باز آجائیں یہ جان کربی صاحب جو ہیں یہ بیسیکلی ڈیفینڈ کر رہے ہیں طالبان کو سوری طالبان کو نہیں ٹی ٹی پی کو یعنی طریقے طالبان پاکستان کے جو تحصیت گرد ہیں ان کو اور دائش آپ کو یاد ہیں کہ دائش کو امریکہ نے اجاد فرمایا تھا پہلے شام کی ایسی تحصیح کرنے کے لیے اور پھر ان کو استعمال کیا عراق میں موسیل وغیرہ کے علاقے میں وہ آپ کے سامنے ہیں زیارہ کچھ تو میرے خیال سے پاکستان کی حکومت کو اب یہ determination کے ساتھ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ان کی nonsense کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور جو ایک تاثر پھلایا جاتا ہے کہ شاید یہ افغان طالبان جو ہیں وہ کر رہے ہیں اس پر بھی بالکل clarity ہونی چاہیے جس طرح ہماری بھی gunpoint کے روپر clarity ہوئی ہے لیکن یہ clear ہونا چاہیے کہ افغان طالبان یہ سب کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ طریقے طالبان پاکستان کے لوگ اور دائش کے لوگ کر رہے ہیں لہٰذا ان کو eliminate کرنے کے لیے ان کے slipper cells ختم کرنے کے لیے اس action plan national action plan کے اوپر جس میں صوبائی national election action plan بھی تھے ان پر عمل درامد ہونا چاہیے ان کے جو slipper cells ہیں ان کا خاتمہ ہوگا تو ان کی facilitation یہاں سے اگر ختم ہو جائے گی تو پھر اس فتنے کو نپ اندہ بھڑ کرنا یا اس کو ختم کرنا eliminate کرنا ساہا ہے اچھا اب خانی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر یہ دونوں ممالک کے بیچ میں بورڈر پہ اس طرح سے خرابی کرنے کا ایک بڑا مقصد یقینن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ خرابی پیدا کی جائے آپ کو لگتا ہے کہ اب ہمیں اس چیز کو ریلائز کرنا چاہیے کہ ہمارے جو کممینکیشن ہے وہ سٹرونگ ہونی چاہیے در تاکہ کوئی مسندسٹاننگ کی گنجائش نہ رہے جو کہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے میں میں بلکل آپ نے صحیح کہا میں نے آپ کو مولانا فضل عمان صاحب کا حوالہ بھی سی لیے دیا تھا کہ وہ اس سلسلے میں بڑا رول پلے کر سکتے ہیں کہ اس کو افغان طالبان اور پاکستان کی لڑائی نہ بننے دیا جائے جو کہ ان کی کوشش ہوگی حرکات وہ کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہی ہیں کہ ہم پاکستان اور افغانستان کی جنگ ہو جائے کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو امریکہ اور بھارت کا پرپس ایسے سرب ہوگا کہ وہ تماشاہی بن کے تماشاہی بن کے وہ دیکھ رہے ہوں کچھ کرنے کے خود سے ضرورت نہیں پڑے گی یہ دونوں آپس میں ہی اگر پھیڑ پڑتے ہیں یہ بات اب ہماری حکومت کو بھی سمجھا جانی چاہیے ہماری مسلح افوال کو سمجھ اس لیے آگئی کہ وہ ڈیل کر رہے ہیں ان اناسر کے ساتھ ان کو ہینڈل کر رہے ہیں ان کو الیمنیٹ کر رہے ہیں ہماری پولٹیکل الیٹ کو بھی منافقت تر کرنی چاہیے اور کھر کھلا کے کہنا چاہیے کہ ہم افغانستان سے جنگ نہیں چاہتے ہم نہیں کریں گے جنگ ہاں یہ جو ٹیرریسٹ ایلیمنٹ ہیں ان کا ہم کلہ کمہ کریں گے ان کو ہم تباہ و برباد کریں گے امریکہ جو چکھ مارتا اس کو مارنے نے اس کی پروانی کرنی چاہیے تو آپ نے دیکھا کیسے آلات بچ سے بتر ہو چکے ہیں لیکن اب ایک آتنکواد آتنکواد کا بھی پاکستان پہ خطرہ منڈرہ رہا ہے کیونکہ بوکھی ننگی عوام جہاد کرنے پہ ایک منٹ میں تل جاتی ہے تو کیسے آج پاکستان کو ہر طریقے سے جو امریکہ کی گلامی اور امریکہ کی چٹو کری تھا اور کیسے اب پاکستان میں افغانستان میں جو آتنکوادی حملے یہ کروا رہے تھے اس کا نتیجہ پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے کیونکہ ٹی ٹی پی کے ہاتھ لگ جو کہ ہیں یہ ان کے امریکہ کے چھوڑے ہوئے سارے کے سارے ویپنز تو کہیں نہ کہیں آج پاکستانی میڈیا کے ماتھے پہ چنتہ کی شکم دیکھیں جا سکتی ہے تو دوستو اسی پرکار کی لیٹسٹ پاک میڈیا کے ایک سے ایک ویڈیو لیٹسٹ نیوز اور ڈیبیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کریں دوستو جائے ہند وندے ماترم بھارت ماتا کی جائے دوستو